دن دعا ہے دعا شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں ہم سب کے پاس یہ ایک ڈیوائیس ہے موبائل بچے ہوں بزرگ ہوں سب ہی کے پاس ہے یہاں تک کہ سنائی نہیں دیتا چچا آباد کو ان کے پاس بھی ہے ڈیوائیس لیکن آپ بتائیں یہ ڈیوائیس اگر اس میں دو چیزیں تین چیزیں نہ ہو تو کسی کام کا ہے نہیں اس میں سمکارٹ نہ ہو کسی کام کا نہیں ہے اس میں کیا ہے کہ چارج نہ ہو کسی کام کا نہیں ہے چارج بھی ہو سمکارٹ بھی ہو لیکن نیٹورک ہی نہ ہو ہے کسی کام کا کسی کام کا نہیں ہے یوں ہی انسان سمجھے کہ وہ ایک موبائل کی طریقے سے ایک ڈیوائیس کی طریقے سے اسے ظاہر ہے کہ قدرت سے کنیکٹ ہونا ہے اللہ سے کنیکشن اس کا جو ہے کنیکٹ ہونا اس کے لئے ضروری ہے جب تک وہ کنیکٹ نہیں ہوگا اس کی زندگی میں نہ آسانیہ نہ اس کی زندگی کے مقاصد کچھ بھی اسے سمجھ میں نہیں آسکتا اب یہ جو مثال ہم نے دی ہے تین چیزیں ہیں ایک ڈیوائیس کو واقعاً قابل بناتی ہے استعمال کے لائق بناتی ہے انسان کے اندر تین چیزیں یا کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں تو پروردگار کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے پتہ چلا کہ ہم چار وقت پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے پتہ چلا کہ ہمارے اندر اور بھی نیک عامال انجام دے رہے ہیں پتہ چلا کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں بہت بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہیں یہ وہ نیکیاں ہیں جو سمکارڈ کا کام کر رہی ہے خور کیجئے گا یہ کیا نیکیاں سمکارڈ کا کام کر رہی ہے لیکن اور بھی بہت سے ایسے امور ہیں ہمارے زندگی میں جو کیا ہوتا ہے کوئی نیٹورک کا کام کرتا ہے کوئی کنیکشن کا کام کرتا ہے کوئی جو ہے الگ الگ مرحلے پر الگ الگ طریقے سے کام کرتا ہے جس سے انسان کی قدر و قیمت کیا ہے قدرت کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ سارے کام ہم کر رہے ہوں سب کچھ کر رہے ہیں نماز بھی ہے پانچوں وقت کی دعائیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ نجانے کیا کیا جو بھی عمل کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں دو چیز نہیں پائی جاتی ایک تقویٰ نہیں پائی جاتا ایک خلوص نہیں پائی جاتا آپ نے کہا ہے یہ عمل سمکارڈ ہے لیکن تقویٰ اور خلوص نہیں ہے یعنی وہ نیٹورک نہیں پائی جاتی جو کنیکٹ کرتی ہے پروردگار عالم سے وہ ظاہر سے بات ہے کہ ان تمام چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کیوں کیونکہ خلوص نہیں رہا کیوں کیونکہ وہ تقویٰ جو دل میں پایا جانا چاہیے وہ تقویٰ کیا ہے نہیں رہا وہ چیزیں جس لائق ہماری عبادت ہونی چاہیے اس لائق ہماری عبادت نہیں رہی یہ ایک مختصر سا مقدمہ اور اس کے بعد کہ ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے ہمیں خود ایکٹیو ہونا ضروری ہے ایکٹیو کیا مطلب ہماری زندگی کے متعدد شعبیں ہیں متعدد حصے ہیں مثلا ایک حصہ وہ ہے کسی امام نے کہا تھا کہ تم اپنے تم اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کرو تین سے چار حصہ ایک حصہ جو اپنی فیملی کے لیے ہیں وقت کا ایک حصہ ایک حصہ وقت کا جو پروردگار کے لیے ہے ایک حصہ جو انسان کام کرنے کے لیے خود بزاتے ہیں خود اپنے لیے اور ایک حصہ وہ ہے جو اپنے دوستوں احباد کے لیے جس میں آواز دی گئی کہ وقت یعنی چوبیس گھنٹے میں تین ٹائم تین حصہ تو ایسا ہے جو واقعا انسان کے لیے ضروری ہے ایک وہ جو اپنی فیملی کو ٹائم دے رہا ہے بہت ضروری ہے ایک وہ جو اپنے کام کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے اپنے کام کے لیے اپنے رزق کے لیے کوشش کر رہا ہے بہت ضروری ہے تیسرا وہ جو مثلا جو ہے اللہ کے لیے جو وقت نکال رہا ہے بہت ضروری ہے بہت اہم ہے تین وقت انسان کا بہت اہم ہے اور تینوں جگہ ٹائم دینا کیا ہے بہت ضروری ہے ان ٹائم کو ہم اسلامی کا اور اسطلاحی زبان میں کہیں تو کہا جائے گا کہ تین حقوق ہیں جو انسان کو انجام دینا بہت ضروری ہے پہلا حق فیملی کا ہے دوسرا حق خود اپنے آپ کا اپنے وجود کا تیسرا حق کیا ہے پروردگارِ متعال کا چوتھا حق جو ہم نے آپ کو کہا احباب دوست ظاہر ہے کہ احباب دوست کی قدر و قیمت ہے ایسا نہیں کہ قدر و قیمت نہیں بہت قدر و قیمت ہے لیکن اگر انسان یوں بھی کرتا ہے کہ چلو بھائی ہم مہینے میں ایک بار ہم ہفتے میں ایک بار اس کے لیے بھی وہ ٹائم ایک بناتا ہے جو چند احباب مل کر باتیں کرتے ہیں کچھ ڈیسیزن لیتے ہیں کچھ بڑا کام کرنے کے لیے تو یہ وقت انسان کیا ہے جب تقسیم کرتا ہے تو یہ تقسیم بندی بھی انسان کی قدر و قیمت کو اللہ کی نگاہ میں کیا کرتی ہے بڑھاتی ہے اب ذرا ہم اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ ایسے تو مل جائیں گے کہ مثلا فیملی کو وقت تو بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن دو وقت تو ان کے پاس نہیں ہو پاتا دو ٹائم وہ نہیں کر پاتے کون کون سا ایک ٹائم وہ جو خود اپنے وجود کو دینا ہے ایک وقت وہ جو خود اپنے پروردگار کو دینا ہے اپنے وجود کے لیے وہی ہم نے کہا کہ مثال دی ہم نے آپ کو رزق روزی کے لیے انسان جا رہا ہے وہ اپنے وجود کے لیے اور اس میں بھی وہ وہی کام کرے گا جس میں اس کے کیا ہے اہل و عیال کے حقوق مکمل ہو جائے انسان جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے آپ خود اس کو محسوس کیجئے گا انسان جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے والدین اپنا حق طلب کرتے ہیں بھائی بہن اپنا حق طلب کرتے ہیں زوجہ اپنا حق مانگتی ہے اللہ اپنے حقوق کو مانگتا ہے پڑوسی اپنا حقوق طلب کرنا چاہتے ہیں مانگتے ہیں دوست کا حباب اپنے حقوق کو مانگتے ہیں یعنی ہم چاروں طلب سے حقوق سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے حتمی کہ مثلا زوجہ کا حق بھی پورا ہو سکے بچوں کا حق بھی پورا ہو سکے بیوی کا حق پورا ہو سکے بھائیوں کا حق پورا ہو سکے بہنوں کا حق پورا ہو سکے یہ اس صورت میں ہوگا جب انسان کیا ہے اپنی قدر و قیمت کو سمجھ کر اپنے آپ کے لئے وقت کو مہیا گھرے اپنے آپ کو جو اس مقام پر لے کر جائے جہاں قدرت جو لے کر جانا چاہتی ہے جہاں پروردگار اسے انسان کو پہنچانا چاہتا ہے یہ میں بیرال مقدمہ بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا ورنہ دعا کہ وہ فقریں میں نہیں محسوس کرا پاؤں گا جو مجھے محسوس کرانا چاہتا ہوں کل جو ہماری بات تھی وہ یہاں تک تھی پروردگار مجھے ان لوگوں کے سپرد نہ کرنا جو مجھے زلیل کرتے ہیں تعریف ہے اس پروردگار کی جو ہم سے کیا ہے جو مجھ سے کیا ہے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے وہ میری محبت سے بے نیاز ہے میں اس کی طرف رجوع کروں نہ کروں میں اس کو کیا کہتے ہیں اس سے عشق کروں نہ کروں میرے دل میں اس کی معرفت آئے نہ آئے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہاں اگر وہ اپنی نگاہ کرم ہم سے دور کر لے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اوپر فرق بہت پڑتا ہے حمد ہے اس اللہ کی تعریف ہے اس اللہ کی جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگرچہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے حمد ہے اس اللہ کے لئے جو مجھ سے اتنی نرمی کرتا ہے جیسے کہ میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اس کے باوجود وہ نرمی کرتا ہے اس کے باوجود وہ عذاب نازل نہیں کرتا اس کے باوجود وہ کیا ہے ہمارے اوپر نظر کرم بنائے ہوئے ہوتا ہے تو یہ اللہ کی ربوبیت ہے ایک واقعہ جو شاید بیان کر چکا ہوں پھر بیان کر رہا ہوں ہمارے وہ عشرے میں بہت سے چیزیں عذابِ الہی نہ آنے کی وجہ سے فوری عذاب فوری عذاب نہیں آتا تو ہمارے بہت سے افراد یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی بھی کام کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اپنی دکان پہ شراب بھی رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں اپنے گھر میں مسئلہ کچھ بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں کیوں اس لئے کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرتا ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا شاید آپ سب رہے ہو نہ رہے ہو ایک امام جماعت تھے کہ لیں کہ ایک دن مجھے نیدہ آ گئی اور سو گیا آزان ہو گئی تھوڑا لیٹ سے بیدار ہوا تھوڑا دیر سے بیدار ہوا اب دیر سے بیدار ہوا تو مسجد میں آیا دیکھا لوگ ابھی تھے بغیر وضو کے ہم نے نماز پڑھا دی غور کیجئے گازی تو میں نے کہا عذاب نہیں آتا تو ہم کیا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط بھی ہم صحیح کر رہے ہیں وہ امام جماعت صاحب نے نماز پڑھا دی بغیر وضو کے اب اس کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا حساس ہوا کہ میں نے غلط کیا لہذا اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنے لگا لیکن اس نے اپنی یہی عادت بلا لی یعنی روزانہ پھر اس کے بعد کیا ہے اس نے دیکھا کہ ایک دن ہم نے یہ کام انجام دیا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی اس طریقے کا عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے لہذا کیا ہے کہ وہ روزانہ پھر یہی کرنے لگا یعنی روزانہ ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے اس کے اوپر اعتبار کرتے تھے اس کے اوپر یقین کرتے تھے ان کو نماز پڑھانے لگا بغیر وضو کے ایک دن کیا ہوا کہ وہ عیسائی دھر میں اس نے قبول کر لیا عیسائی مذہب کچھ لوگ آئے آنے کے بعد پوچھا اس سے کہ بھائی تم نے عیسائی مذہب کیوں قبول کر لیا اس نے پورا ماجرہ بیان کیا کہ پہلے دن ہم نے نماز بغیر وضو کے پڑھائی کوئی عذاب نہیں آیا تو میں نے کہا عیسائی مطلب یہ ہے کہ کوئی عذاب نہیں آسکتا بس ایسے ہی ہے ساری چیزیں پھر مسلسل نماز ایسے ہی بغیر وضو کے پڑھانے لگا ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم دوسرے مذہب کو قبول کر لیں وہاں تو نمازِ صبح کا کوئی چکری نہیں ہے وہاں کیا ہے اٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں کیا عبادتوں کا کوئی مسئلہ ہفتے میں ایک دن سنڈے کو شراب لے کر جو ہے جیسس کے سامنے گھڑے ہو جاؤ ایک ہاتھ دو گھوٹ مار لو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں تو یہ ہے اور یہاں صبح اٹھو وضو کرو وہ بھی کڑھاگے کے ٹھنڈ میں وضو کیجئے اور وضو کر کے نماز پڑھائیے تو ان سب جھنجھٹ سے دوری اکتا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو عذابِ الٰہی کا مطلب یہ ہے کہ زمین پھٹے گی اور تم سمجھا ہوگے عذابِ الٰہی کا مطلب کیا یہ ہے کہ جب تک آسمان سے پتھر تمہارے اوپر نازل ہو نہ ہو جب تک عذاب نہیں آتا اللہ کا عذاب تو تمہارے اوپر یہ ہو ہی گیا کہ تم دینِ اسلام کو قبول کر رہے تھے اور اس کے بعد کیا ہے تو امام لوگوں کی زندگی میں اس طریقے کے مسائل ہیں بہت سے افراد اس طریقے کے مل جائیں گے ہم نے کہا تھا ایک مثال دی تھی پہلے جو ہے مولا عباس کا عالم چومنے کے لئے کتنا احتمام کرتا تھا ایک انسان چانے والا بغیر نہائے بغیر فضو کے بغیر اس لئے کہ عالم چونے کی حمد نہیں تھی اس کے اندر کیوں اس لئے کہ اس کے ایک خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو حضرتِ عباس کا چلال ایک خوف تھا امام حسین کا تازیہ اٹھ رہا ہے تو بغیر نہائے ہوئے بغیر جو ہے کوئی آدمی بوسا تک نہیں لیتا تھا یہ حقیقت ہے لیکن دیرے 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 کیا ہے جو مرحلہ جس طریقے جس طرف جا رہا ہے وہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو پھر وہی مرحلہ آئے جیسے وہ امام صاحب بہرحال بدل گئے خیر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تحریفہ اس اللہ کے لیے کہ يَحْلُ مُعَنِّي جو واقعاً بہت نرمی کرتا ہے مجھ سے فرعون سے نرمی اس نے کی نمرود سے نرمی اس نے کی شداد سے نرمی اس نے کی کیا کہتے ہیں حامان سے نرمی اس نے کی قابل سے نرمی اس نے کس سے نرمی نہیں کی ہے اس نے آج بھی بڑے بڑے ظالم پائے جاتے ہیں ابھی بہت زیادہ دنیں ہوئے صدام نرمی وہ کر رہا تھا یا بہت زیادہ دنیں ہوئے قضافی نرمی وہ کر رہا تھا ہمارے معاشرہ میں بھی بہت سے ایسے لوگوں گے اس بستی میں بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگوں جو حقوق کو ضائع کرتے ہیں دوسرے کو دوسرے کے حقوق کو ضائع برباد کرنا تو پھر بھی پروردگار نرمی کر رہا ہے پھر بھی پروردگار رزق دے رہا ہے پھر بھی پروردگار ان کو جیوی ترکھے ہوئے زندہ کیے ہوئے امام کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی گناہیں نہیں کیا اس طریقے سے وہ نظر کرم اپنے بنایا ہوئے بھائی وہ پروردگار ہے وہ خالق ہے خالق اپنے وظیفے کو جانتا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لئے میرا وظیفہ میں نے اپنی ذمہ داری سے سبک دوش اپنے آپ کو کر لیا تو دنیا کا نظام کیا ہے درہم برہم ہو جائے گا ایک لمحے کے واقعہ مشہور ہے جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ پروردگار کیا تجھے نید نہیں آتی اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو کہ کانچ کے گلاس دو لے کر کوہیتور پر چلے آئیے گا دو کانچ کے گلاس لیے کوہیتور پر چلے گا جناب موسیٰ اور جناب موسیٰ جب گئے ظاہر ہے کہ تھنڈی تھنڈی ہوایں پہاڑ پر چل رہی ہے تھنڈی ہوا آئی کانچ کا گلاس لے ہوئے جناب موسیٰ اور ہلکی سی اونگ آئی گلاس کیا ہے اب جب گلاس ٹوٹ گئے جناب موسیٰ جو ہے بیدار ہو گئے اتنی رین میں پروردگار نے کہا دیکھا موسیٰ ایک اونگ نے یہ گلاس کیا ہے توڑ دیا تو اب تو بتا اگر ایک لمحے کی اونگ میں لے لوں تو اس دنیا کا کیا عالم ہوگا دنیا درہم برہم کیا ہے ہو جائے گی امام نے کہا کہ کانی لازم بلی آقیت وہ ایسا جیسے ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو پھر امام کہتے ہیں پس میرا رب میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ قابل تعریف ہے اور میری حمد کا زیادہ حق دار ہے اے معبود میں اپنے مقاصد کی راہیں تیری طرف کھلی ہوئی پاتا ہوں دن پر گناہ کرنے والا انسان دن پر غیبتیں کرنے والا انسان دن پر جھوڑ بولنے والا انسان بھی کیا ہے اسے محسوس کر سکتا ہے کہ پروردگار عذاب نازل نہیں کر رہا ہے پروردگار کیا ہے ہمیں ہمیں ڈھیل دیے چلا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ فوراں ہونا ہونا چاہتا ہے اس کی جو ہے تمام مقدم فراہم ہونے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے بس فوراں ہو جائے گا جبکہ انسان کے پاس متعدد چیزیں نہیں ہوتے پھر بھی وہ کام کیا ہے انجام دے لیتا ہے شادی کا وقت آتا ہے آپ دیکھئے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں آپ دیکھئے نجانے کتنے جھمیلے ہیں شادی میں وہ کیسے مکمل ہوتے ہیں ایک غریب کی بھی شادی اسی طرح سے ہو رہی ہے ایک امیرگیاں بھی شادی اسی طریقے سے ہو رہی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے یہاں بھی شادیاں ہو رہی ہیں جس کے یہاں پیسے ہیں اس کے یہاں بھی ہو رہی ہے کون کر رہا ہے یہ صبح سے لے کر شام تک کسی نے کہا کہ ہم کو چڑیا کو دیکھنا چاہیے پرندوں کو دیکھنا چاہیے اس لئے کہ پرندے انہیں پتا ہے کہ ہمیں صبح صبح نکلنا ہے اپنے رزق کے لیے اپنے بچوں کے رزق فرامی کے لیے انہیں دیکھنا چاہیے ان سے حمت اور عبرت لینی چاہیے کہ وہ صبح نکلتا ہے اور واپس آتا ہے کہیں سے بھی رزق لے کر آتا ہے ظاہر ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگر کوشش کرے تو کوئی ایسی شئے نہیں ہے کہ اسے نہ مل پائے اس کی کوشش کے اوپر ہے پرندہ جس کے پاس آخلے نہیں ہے جس کے پاس شعور نہیں ہے وہ نکلتا ہے کوشش کرتا ہے کہیں نہ کہیں دانا پاتا ہے اسے اٹھا کر لاتا ہے اپنے بچوں کو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہتے ہیں کہ رزق و رزقان رزق کی دو قسمیں ہیں ایک وہ رزق ہے جسے ہم طلب کرتے ہیں ایک وہ رزق ہے جو ہمیں طلب کرتا ہے ہمیں تلاش کرتا ہے ایک رزق وہ ہے جو ہم تلاش کرتے ہیں کہ بھئی جلدی سے ہمیں مل جائے ہم اپنے بچوں کو کاپیٹ بھر لیں ایک رزق وہ ہے جو ہمیں تلاش کرتا ہے ہم جب اس رزق کی تلاش میں جاتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو وہ رزق وہاں سے چلتا ہے جو کیا ہے ہمیں تلاش کرتا ہے اس کو آپ احساس کریں واقعا ہم گھر سے نکلے تو وہ رزق بھی کیا ہے اپنا قدم باہر نکالتا ہے آخر کار ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں ہم دونوں کیا ہے ملاقات ہوتی ہے اور ہم اس رزق کو بھی پاتے ہیں جو ہمیں تلاش کر رہا تھا اور اس رزق کو بھی پاتے ہیں جو اس کے ہم خود تلاش کر رہے تھے تو ایمام نے کہا کہ امیدوں کے چشمیں تیرے ہاں بھرے پڑے ہیں کل ہم نے دیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ غیر اللہ سے امید کرنا واقعا شرک ہے لیکن اور مرحل کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا ایک پروردگار امیدوں کے چشمیں واقعا تیرے ہاں بھرے پڑے ہیں اور کہتے ہیں والاستعانتا بفضلکا لمن ام لکا مباحہ ہر امیدوار کے لئے تیرے فضل سے مدد چاہنا آزاد اور روائے جائزے وابواب دعائے الیکا لسارقین مفدوحا اب ذرا محسوس کریں فریاد کرنے والوں کے لئے فریاد کرنے والوں کی دعاؤں کے لئے تیرے دروازے کیا ہے کھلے ہوئے لسارقین فریاد کرنے والوں کے لئے ہم نے آپ سے بیان کیا تھا دعاؤں کی قبولیت کے لئے ایک شئے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں گلگلا کر دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں روئے اللہ کی بارگاہ میں ناز کرے اللہ کی بارگاہ میں اتنا گلگلا ہے کہ پروردگار کیا ہے ہماری ہر حاجتوں کو قبول کر لے تو لسارقین مفدوحا فریاد کرنے والوں کی دعاؤں کے لئے تیرے دروازے کھلے ہوئے ہیں وَأَعْلَمُ أَنَّكَ لِلْرَاجِينَ بِمَوْدِعِ اِجَابَةِ اور میں جانتا ہوں تو امیدوار کی جائے قبولیت ہے بہت سے لوگ ہے جسے ہم امید لگاتے ہیں لیکن امید پوری نہیں ہوتی مگر پروردگار ایک ایسی ذات ہے جو امید لگاتا ہے اس کی بھی امیدوں کو پورا کرتا ہے جو نہیں لگاتا اس کی بھی امیدوں کو کیا ہے وَلِلْمَلْحُفِينَ بِمَرْصَدِ اِغَاسَةُ تُو مُسِبَت زدوں کے لئے فریاد رسی کی جگہ ہے کہاں ہم فریاد لے کر جائیں گے کس کے سامنے ہم روئیں گے کس کے سامنے ہم گل گلائیں گے تو ایک امیل کے جو فطرے ہیں مولا کائنات کے کہتے ہیں پروردگار میں کس کے سامنے روں کس کے سامنے میں گل گلائوں کون ہے جس کے سامنے ہم گل گلائ سکتے ہیں اگر اس دنیا والوں کے سامنے ہم نے ہمارے عشق کا ایک قطرہ بھی لوگوں کی لگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے تو ہماری ہماری زندگی زلالت سے بھر جاتی ہے پروردگارہ اگر کسی نے ہمیں روتے ہوئے دیکھ لیا تو اب بتا ہماری پوری زندگی کا کیا عالم ہوگا لیکن تیری ایک ذات ہے جس کے سامنے ہم جب گل گلاتے ہیں تو تو بھی ناز کرتا ہے کہ آج میرا بندہ میرے بارگاہ میں آیا ہے اے فرشتو جاؤ اس کی دعا پر آمین کرو اور اس کی دعا کو جب تم آمین کروگے تو میں ان کی دعاوں کو قبول کروں گا اس کی دعا کو قبول کروں گا کیوں اس لئے کہ یہ میرا بندہ ہے اور آج یہ میں یہ بندہ آج کیا ہے میرے اصل بندوں میں حقیقی بندوں میں شامل ہو گیا ہے اس کی دعاوں کو قبول بھی کروں گا اور اسے جنت بھی نصیب کروں گا پھر کہتے ہیں ایک میں جانتا ہوں تیری سخاوت کی پناہ لینا تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوسوں کی روک ٹوک سے بچنے اور خود غرض مالداروں سے محفوظ رکھنے رہنے کا بہترین ذریعہ ہے بہترین ذریعہ کیا ہے تیری سخاوت میں پناہ لینا پوری دنیا کنجوس ہے کنجوسی کرتی ہے بہرحال ایک دو امام کے فقریں اور آپ کی خدد میں عرض کر دوں اور سلام و دعا ومندوحتن عمّا فی عید المستأثرین اور کہتے ہیں وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمُصَافَا نیز یہ کہ تیری طرف آنے والے کی منزل قریب ہے انشاءاللہ کل یہی سے آپ کی اس گفتگو کا آغاز کریں گے وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَصَافَا وَأَنَّ لَا تَحْتَ جِبُعَنْ خَلْقِكَ نیز یہ کہ تیری طرف آنے والے کی منزل کیا ہے قریب ہے اور تُو اپنی مخلوقات سے اوجھل نہیں ہے تُو اپنی مخلوقات سے اوجھل نہیں ہے الہی بحق الزہرہ وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوَدْعِ فِيْهَا وَرْوَرْدِقَارَاتُ جَ مُحَمَّدُ وَآلِهَا